لوگوں کو اکٹھا کرنے سے کئی زیادہ آسان ہے ان کو بانٹ دینا یہ اپنے ہیں اور وہ برائے یہ جو کھاتے پیتے ہیں اور وہ جن کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے یہ جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور وہ جن کو ہم اپنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کچھ پرانی روایات سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ جن کا نیا انداز ہے یہ برگر ہیں اور وہ پینڈو یہ مذہبی ٹولہ ہے اور وہ لبرل یعنی کے آزاد خیال یہ بلکل ہمارے جیسے ہیں اور وہ ہمارے سے بلکل فرق خوشہ مدید آج میں آپ ساروں سے کچھ سوال کرنا پسند کرنے ان میں سے کچھ گہری اور ذاتی نویت کے بھی ہوں گے لیکن امید ہے کہ آپ ان ساروں کا سچے دل سے جواب دیں گے ہم میں سے کون ہیں جن کو جگت بازی کا شوق ہے ہم میں سے کتنے ہیں جن کو سیلفی بنانے کا صرف موقع چاہیے اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اتنے فرق نہیں جتنا ہمیں لگتا ہے ہم جو ایک آخرت میں یقین رکھتے ہیں ہم جن کو ان کے عقیدے ذات یا رنگ روپ کی بنیاد پہ تنگ کیا جاتا ہے ہم جو دلاک شدہ ہیں ہم جنہیں گدگدی ہوتی ہیں ہم جو یتین ہیں ہم جنہیں ڈانس کرنے کا شوق ہیں ہم جو زندگی میں تنہا محسوس کرتے ہیں ہم جو تیسرے جنس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جو ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ہم جو تہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں ہم جنہیں یاد ہے بسند پہ پیچے لگانا ہم جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں مولا اور یہ سب سوچنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے سے اتنے فرق نہیں جتنا ہمارا خیال ہے ہاں ہمیں تفرقات ضرور ہیں لیکن ہمیں آپس میں جوڑنے والی چیزیں کئی زیادہ ہیں اور ایک چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہمارا جوڑ ہے ہماری قوت ہے اور ہماری شناخت ہے کوئی کہ ہم جیسے بھی ہوں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں لیجر کلاب میڈ آف پاکستان